لائیبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا کرے وہ کہتی حریم سے کہ میں جانتی ہوں ہم لوگ آپ کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں لیکن یقین مانی ہے ہم بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے یہ ہمارا رادہ نہیں تھا لیکن حریم کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کبھی کچھ حسی بات نہیں کی ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ حریم جو ہے بہت زیادہ تیمارداری کر رہی ہے فائز کے باپ کی اور جا کر بار بار حالوے وال پوچھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں بہت زیادہ خیال لکھا جا رہا ہے اب جا کر بھی اس کے باپ کو احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی ہے اور کس طرح سے زلیل کر کے اس کو ادھر سے نکالا ہے کوئی بھی کسی نے ایک لفظ نہیں بولا بلکہ سب ملکل اس کے ساتھ ایسے ہی شروع ہو گئے تھے اب جا کر ان باتوں کا احساس اس کو ہو رہا ہے اس طرح آپ دیکھیں گے کہکشا کو کہہ دیتا ہے کہکشا ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے سب کچھ کر کے دیکھ لو ہم نے جس کے خلاف یہ ساری چیزیں کی تھی آج وہی ہمارا ساتھ دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ چیز سوچنے چاہیے تھے ہم نے اس چیز سے بلکل بھی احساس نہیں کیا ہے اس کو سن کر کہکشا خاموش ہو جاتی ہے کہکشا کا یہ حال یہ ہے کہ رسی جلگی مگر بل نہیں گیا کہکشا کی حالت یہ والی ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ ہار نہیں مان رہی ابھی بھی اسی باتوں پر ڈٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ معافی نہیں مانگو گی پھر اس نے وہی کام کرنا ہے کہ اس نے کہا ہے مرنے سے پہلے میں معافی نہیں مانگو گی تو مرتے وقت ہی یہ معافی مانگ کے جائے گی سے پہلے یہ معافی مانگنے والی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو فائز ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کو سمع نہیں آرہی کہ آخر میں کیا کروں کوئی بھی رستہ اس کو نظر نہیں آرہا ہے مدسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکلی آفر کرتا ہوں تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ اس بات انفر کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں مجھے آگ لوگوں کے بھی ایک نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تک ناصر نے ایک کھول کر ساری بات نہیں کی ہے جیسے ہی کھول کر ساری بات کی جائے گی تو جا کر سمجھا جائے گی ان لوگوں کو کیا فیروں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے خیرد ہی بے حد اب حریم جو ہے وہ بہت زیادہ متمن ہو جکے ہیں کیونکہ اس کو سمجھا کیکے ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اب ان لوگوں کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتی ہے کیاکشہ اس کو کہتی ہے کہ کچھ سیر کی اور بات ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس پر سوئی پر فائز کے آنے کی دیر ہے ان سب باتوں میں وقت نہیں لگے گا کی جان بکشی ہونے والی ہے کیونکہ حریم یہی چاہتی تھی کہ بس سب کے سامنے اس کا پول جو ہے وہ کھل جائے اور ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے اور وہ نظروں سے نظریں ملا کے پوری دنیا کا سامنے کہہ سکے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے کچھ گلت نہیں کیا بلکہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ فائز جو ہے وہ بھی کافی پریشان اور کافی پریشان اور بیمار سا رہنے لگ جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ٹینشن بن چکی ہے حریم کو اس کی کہکشا کو اپنے شور کی اور وہ سوچ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دم توڑ جائے تو آخر وہ کیا کرے گی اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ ڈاکٹروں نے تقریبا تقریبا جی جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں اس بندے کی زندگی اور مزید نہیں بڑھ سکتی کیونکہ یہ بندہ اس قدر ٹینشنوں میں گرا ہوا ہے اس قدر نلامی میں گرا ہوا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کہکشا اور لائباس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ہار مان لیتی ہیں اور معافی مانگ لیتی ہیں جاکہ حریم سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ حریم سے معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ مسیبتیں ٹل جائے جو مسیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں اس کو ٹلانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا لیکن کہکشا کا معافی مانگنے والی ہے کہکشا ابھی بھی بڑے ہی دبکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور سوچ رہی ہے کہ سارا کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا وہی محل کی شخصیت وہی سارا مگلائی خاندان دوبارہ سے پھڑے مارنے کی اس کو فرصت مل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہی اب اس عورت کے پاس سب کچھ ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب بھی تھک چکے ہیں سارے دیکھ دیکھ کر اس کے سارے ایکشن خیر آپ دیکھیں گے کہ حریم اپنی زندگی میں بہت سکون محسوس کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں لیکن جیسے ہی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر دوبارہ سے وہ وقت واپس آ چکا ہے میں مزید اب ان لوگوں کو کیسے برداشت کروں یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کہکشا کا برا حشر ہونے والا ہے اور کہکشا اس قدر اس قدر زلیل اور رسوہ ہونے والی ہے اپنے بیٹے کی نظروں کے سامنے کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر اس نے کیا کھیل رچایا ہے کیونکہ ناظر کو اپنی تکلیف کا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں ہے وہ مرنے کے قریب ہے اس لیے اس کو اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا وہ بجائے کہ مافی مانگے وہ مزید پیسے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے کہکشا سے کہکشا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناظر میری جان چھوڑ دو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اب میرے پاس یہ سارے کام چھوڑ دو میں کچھ بھی نہیں دے سکتی ہوں میں نے جو کرنا تھا تمہارے لیے میں نے کر دیا ہے مزید اب میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی جس کو سنکا ناظر مزید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیئے تو میں آپ کی اچھی بچھی کھول کے سب کے سامنے رکھ دوں گا اور جو کچھ آپ نے حریم کے ساتھ کیا ہے سارا کچھ کھول کے اس زمانے کے سامنے لے آنگا زمانے کے سامنے تو ویسے بھی آپ کی ٹگے کی عزت نہیں رہی لیکن اپنے بیٹے یعنی کے فائز کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ اپنی عزت رکھنا چاہتی ہو جہاں سے مرضی چاہے مجھے پیسے دے دو ورنہ ایسا نہ ہو کہ پول کھول دوں اور تمہارا بیٹا جو رہ چکا ہے وہ بھی تم سے جاتا رہے جس کو سن کر کہکشہ کہتی ہے کہ نہیں نہ صرف تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا ظلمت کرو تم نہیں جانتے کہ میں کتنی بڑی مشکل میں پس چکی ہوں میرا ادھر کیا حال ہے تمہیں میرا احساس کرنا ہوگا ابھی تھوڑا صبر کرنا ہوگا جس کو سن کر وہ کہتا ہے نہیں بی بی اب میں صبر کرنے والا نہیں ہوں اب میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے اور میں اب یہ کام کر کے رہوں گا اور اب میں تمہاری اس لیت کھول کر ہی لاؤں گا جی ناظرین ڈراما تو بینڈ کرنا ہی ہے انہوں نے کیونکہ اب اس لیت اس کی کھل کے فائز کے سامنے بھی آنی ہے فائز جو کہ اپنی ماں کو دیوی مان سمجھ رہا ہے وہ بہت ہی غلط سوچ رکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ سارا کچھ کیا دھرا اس عورت کا ہی ہے اب حریم کی جان بکشی ہونے والی ہے کیونکہ حریم یہی چاہتی تھی کہ بس سب کے سامنے اس کا پول جو ہے وہ کھل جائے اور ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے اور وہ نظروں سے نظریں ملا کے پوری دنیا کا سامنے کہہ سکے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ فائز جو ہے وہ بھی کافی پریشان اور کافی پریشان اور بیمار سا رہنے لگ جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ٹینشن بن چکی ہے حریم کو اس کی کیکشا کو اپنے شور کی اور وہ سوچ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دم توڑ جائے تو آخر وہ کیا کرے گی اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ ڈاکٹروں نے تقریبا تقریبا جی جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں اس بندے کی زندگی اور مزید نہیں بڑھ سکتی کیونکہ یہ بندہ اس قدر ٹینشنوں میں گرا ہوا ہے اس قدر نلامی میں گرا ہوا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ گئے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کہکشا اور لائباس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ہار مان لیتی ہیں اور معافی مان لیتی ہیں جا کے حریم سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ حریم سے معافی مان لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ مسیبتیں ٹل جائے جو مسیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں اس کو ٹلانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا لیکن کہکشا ہم معافی مانگنے والے ہیں کہکشا ابھی بھی بڑے ہی دبکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور سوچ رہی ہے کہ سارا کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا وہی محل کی شخصیت وہی سارا مگلائی خاندان دوبارہ سے پھڑے مارنے کی اس کو فرصت مل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہی اب اس عورت کے پاس سب کچھ ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب بھی تھک چکے ہیں سارے دیکھ دیکھ کر اس کے سارے ایکشن خیر آپ دیکھیں گے کہ حریم اپنی زندگی میں بہت سکون محسوس کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں لیکن جیسے ہی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھر دوبارہ سے وہ وقت واپس آ چکا ہے میں مزید اب ان لوگوں کو کیسے برداشت کروں یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے